اسلام علیکم جی یہ اسلام سے متاثرین لوگ ہیں جو سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ان کی محبت کا والیانہ آزار جنڈے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کے بلاول بٹو یہ دیکھ لو اور جتنے شباز شریف صاحب آپ بھی یہ دیکھیں اور کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں ان لوگوں کی مدد امزاد جو آپ نے کی ہے نا وہ اسے ہی کوئی مدد کو آیا آپ کی مدد کوئی بندہ نہیں مدد کوئی در آیا تو یہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی امداد ہر طرف پانی پانی ہے جی بلکل ہر طرف پانی پانی ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو جگیاں ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ خانہ بدوشنی ہیں یہ پکے ان کے مکانات تھے گاؤں کے گاؤں جہاں پہ تباہ ہوئے ہیں اور یہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئے ہیں پاکستان کے جنڈے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے جگیوں کے اوپر تو گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے اور دوسروں سے بھی بہت شکریہ جی یہ اپیل ہم کرتے ہیں کہ ان کی امداد کی جائے سندھ حکومت امداد کے نام پہ جو رقم کھا چکی ہے تقریباً تین سو خرب تو انہوں نے خود ایکسپٹ کیا تھا کہ تین سو خرب ہم امداد ملی ہے وہ تین سو خرب کدھر گیا اس میں سے ایک روپیہ بھی نہیں لگا اسی طرح بلوچستان کا حال ہے بلوچستان میں جو امداد کے نام پہ رقم ملی تھی وہ ساری وہ خود کھا گیا ہے بزنجو قدوس بزنجو اور تین ارب روپیہ لگا کے حالی سروے کیا ہے اور یہی حساب یہاں کا ہے اگر آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو مقامی لوگ ہیں خانہ بدوش لوگ نہیں ہیں یہ جگیوں میں رہنے والے نہیں ہیں یہ لوگ پاکستان سے ان کی محبت کا اظہار جنڈے لگے ہوئے ہیں اور ان کی زمینیں ہیں جو ان کی زمینوں میں سارا پانی کھڑا ہے اور مدد امداد کے نام پہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا ٹیم امران ریاض خان جہاں سے گزری ان کا سروے کیا اور یہ حقائق آپ تک پہنچائے یہ لوگ پانی ہیں جو یہ چھپڑوں سے پانی پی رہے ہیں وہ پانی بار کے کیوں آپ یہ پانی نہیں ہے جہاں پہ یہ پانچائی گھوڑا ہے سندھ اکومت کوئی پانیشانی نہیں دے رہی چھپڑے سے ہی پیتے ہیں یہیں سے جانور بھی پیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ علاوات ہیں سندھ کے اور بلاول صاحب کی باتیں سنیں تو وہ اسمان سے نیچے اترتے ہی نہیں ہیں اور یہ لوگ پانی بھار رہے ہیں اس چھپڑے سے یہ یہ لوگ پانی پیتے ہیں اور یہ سندھ کی تحصیل ہے تھل اور یہاں پر جو ہم گھر بنائیں گے گھروں کی تعمیر کریں گے ان کا جو سروے ہے وہ اب یہاں پہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو گربت ہے اس کی انتہا ہے مال موشی ان لوگوں کا کل آمدن کا ذریعہ ہے کھیتی باڑی کھیتی باڑی تو ہو نہیں سکتی اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہر طرف پانی پانی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری زمینیں جیسے ہم جاکباباد سے ادھر دکھ لیں تقریباً پچیس سے تیس کلومیٹر کا سفر ہے جو ریلوے پٹڑی بھی ساری متاثر تھی اور پانی ہے جو وہ زمینوں کے ارد گردی تھا سارا ابھی تک پانی یہاں پہ خوشک نہیں ہو سکا ہے تو ابھی ان لوگوں کے سروے کر رہے ہیں ہم یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی رضی بھائی یہاں پر آپ کتنے دیں گے تھوڑی سی وہ بریف کر دیں جاکباباد میں اور آپ نے باہر دکھایا ہے کہ ابھی بھی پانی ہے جس پرستی میں اس کے اس طرف بھی پانی ہے اس طرف بھی پانی ہے ابھی تک بھی یہاں پہ پانی نہیں ہے جاکباباد میں سروے جاری ہے سروے کر رہے ہیں سروے کو ہمارے مقامی دوستوں نے کیا ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا اسیسٹ کرتے ہیں تاکہ ایک دفعہ خود ہم لوگوں سے جا کے مل سکیں جنہوں نے جنہیں جو اس مصیبت میں گرے ہوئے ہیں انشاءاللہ ستر فیملیز کو ہم پروائیڈ کریں گے یہاں پر ستر فیملیز ہیں جو ان کو گھر پروائیڈ کیا جائے گا باقی آپ احلات دیکھ رہے ہیں سارے جو گھر ہے اس کے احلات بھی آپ کے سامنے اگر میں پیچھے کی طرف دکھاؤں کوئی ٹیم ہماری موجود ہے یہاں پیچھے بھی سارا سروے ہو رہا ہے اور سلسلہ نقشبندیا نکیبیا فورس ہے جو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کے اشتراک سے یہ سارا سلسلہ چل رہے ہیں ایسن یاد خطران کوارڈینیٹر پرچستان بھی موجود ہیں یہاں کے ہمارے مقامی بھائی جنہوں نے سروے کیا تو اس سروے کی جو ہے وہ جو انہوں نے